لیجنڈ آف لیجنڈ حالت بڑھ صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ سوچال ان کو جوائے رحمت جگہتا فرمائے ان کے بیٹے ہمارے ساتھ مجود ہیں کافی عرصے سے ان کو لیور کا کہنا میں ڈائیگنوز ہوا تھا لیور ایشو کا جو ڈائیگنوز ہوا تھا پچھلے کچھ دو مہینے پہلے لیور سائروسس تو ان کو پہلے ماضی میں یرکان جوائنڈس کا بھی ایشو ہوا تھا ڈینگی کا بھی ایشو ہوا تھا ہیپٹائٹس ریکارنگ تھا بار بار مطلب باہر آ جاتا تھا تو جس کی وجہ سے لیور پہ کافی اثر پڑ گیا تھا تو سر ہم نے ہاں بھی دیکھا کہ ماشاء اللہ تمام شخصیات مروف و مشہور یہاں پہ آئی ہیں جتنا سوشل سر کر رہے ہیں ابھی میں میرے پاس تین فون ہیں تینوں فون ایک منٹ کلی بھی نہیں رک رہے ہیں جن جن کو پتا چل رہے ہیں وہ یہ گلہ کر رہے ہیں میں پہلی کیوں نہیں بتایا وہ تو مجھے اپنا بیماری کا بھی سوشل میڈیا یا کسی دوست کو بتانے سے منع کر رہے تھے صرف سویل احمد صاحب سے بات ہوئی سویل احمد صاحب کو بتانے کو بھولا اتخار صاحب کو بھولا راشد نحمود جو ان کے بہت جسے کہتے ہیں نا پچاس پچاس چالی سالی سال کا ساتھ ہے میں ٹریٹمنٹ رینج کرواتا تھا مجھے پتا چاہتا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں وہ اس وقت سوات پہنچے میں گلگٹ کی فلائٹ لے جا رہے ہیں تو وہ کام کو لے کے اور اس ڈرامے پر انہوں نے اتنا اتنا اپنا ایفرٹ ڈالا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضاب ہے ناظرین آج لیجنڈ آف لیجنڈ حالت بر صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ زوچال ان کو جوائے رحمت جگہ تعالیٰ فرمائے ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں حالت بر صاحب وہ اس دنیا سے چلے گئے کیا یادیں جو ہیں دنیا بڑھ کے اب میں تمام چاہنے والوں کو افضردار کر گئے ہیں کیا حالات تھے کیا واقعات تھے ان سے پوچھے اسلام علیکم سر سر حالت صاحب کی طبیعت کا بارے میں گاہی با گاہی سوشل میڈیا پر ہم دیکھ سر رہتے تھے لیکن بڑے ایکٹیف تھے وہ اچانک پتا چلا کہ ان کی دیتھ ہو گئی ہے تو بڑے جو ہے ان کے چاہنے والے اس سر کچھ کافی عرصے سے ان کو لیور کا کہنا میں ڈیاغنوز ہوا تھا لیور ایشو کا جو ڈیاغنوز ہوا تھا پچھلے کچھ دو مہنے پہلے لیور سائراؤسس تو ان کو پہلے ماضی میں یرکان جوائنڈس کا بھی ایشو ہوا تھا ڈینگی کا بھی ایشو ہوا تھا ہیپٹائٹس ریکارنگ تھا بار بار مطلب باہر آجاتا تھا تو جس کی وجہ سے لیور پہ کافی اثر پڑ گیا تو پھر کافی عرصے کچھ عرصے کچھ مہا پہلے ان کو لیور سائراؤسس جب ڈیاغنوز ہوا ہے تو انٹینسیف کیر کرتے رہے ہیں لیکن کچھ ایک دو مہینے پہلے جو ہے وہ کافی پیک پکڑ گیا تھا جس کی وجہ سے باقی آرگنز میں اور وہ فرق پڑا تھا تو یہ کوئی اچانک نہیں تھا ایک گریجول تو تھا لیکن لیکن وہ پڑھ سب ہمیشہ ہمیں جہاں پہ بھی نظر آیاں جس میں کافی ایکٹیو نظر آیاں انہوں انہوں نے کبھی بھی اپنا وہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ دردیاں تکلیف میں ہیں تو اس میں سوشل میڈیا میں کبھی انہوں نے حبر سنی ان کے بارے میں تو ایک شوق دیا ان کے چاہنے والے کے لئے چاہنا کہ جب انہوں نے حبر سنی یہ سر آخری جو ڈراما ابھی ان کا چل رہا ہے اس وقت جیو پہ تین قسطیں جو چلی ہیں خیئی آپ نے شاید سنا ہوگا اس میں بھی وہ انہوں نے پورا اس بیماری کیا درو ہی وہ کروایا جا کے اس کی شوٹنگ ہوئی ہے تقریباً دو مہینوں میں تین سپیلز پہ تو سب یہی کہتے تھے کہ اس طبیعت میں بھی وہ جس سے جوشو خروش آپ دیکھیں گے بھی وہ ڈراما جس جوشو خروش اور جس طریقے سے انہوں نے وہ ڈراما کیا ہے وہ کام کو لے کے اپنے پیاروں کو لے کے وہ بہت زیادہ سینسٹیو اور بہت زیادہ اموشنل تھے تو وہ اپنا اب ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ دیتے تھے سر ماشاءاللہ سیونڈی پلس ان کی ایتیو لوگ ان کو تنظر مزار میں چھیلتے تھے یا پاکستان سے آٹھ مہینے بڑھے ہیں وہ بڑا وہ اس چیز کو جولی ٹائپ کرواتے تھے تو سر ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ تمام شخصیات مروف و مشہور یہاں پہ آئی ہیں حلیل الرحمن کمر صاحب کاشی محمود صاحب افتحار عفی صاحب اور باقی تمام لوگ سر کس طرح تھے کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ ذکر کر رہے کہ ہم لوگ کل بھی یہاں پر موجود تھے ان کے پاس تو اتنی قربت تھی جناب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نفسی کا دور لوگ آتے نہیں ہیں لیکن ان کی محبت میں رات کے لوگ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بے شک سر ان کا جتنا سوشل سر کر رہا ہے ابھی میں میرے پاس تین فون ہے تینوں فون ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رک رہے ہیں جن جن کو پتا چل رہا ہے وہ یہ گلہ کر رہے ہیں میں پہلے کیوں نہیں بتایا جو جو بات کر رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے میں ابھی ہوں میرا بھائی ابھی واپس آ رہا ہے دبائی سے وہ تین بجے ہی گیا تھا اببو نہیں بھیجا تھا تو آپ دیکھیں کہ ان کا سوشل سرکل جو ہے وہ جہاں سے گزرتے تھے وہ سوشل سرکل بنتا جاتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہ ضروری نہیں تھا وہ جہاں سے گزرتے تھے ایسے ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی اببو کو جانتے ہیں سر ہم نے حالت صاحب کو ہمیشہ خشی ہو کوئی گھومی ہو سب سے پہلے جاتے ہوئے دیکھا ہے افضال احمد صاحب ہو گئے کوئی کومیڈین ہو گئے ہیں کوئی چھوٹا دکار بھی ہو گئے یہ جاتے ہیں وہاں پر بکایت پورا دن وہاں بیٹھتے تھے تو کیا جب خود اس دنیا سے گئے ہیں تو کیا نصیحت آپ لوگوں کو دیکھے گئے ہیں وہ اپنے چاہنے والے کے لیے اپنے ہر پروگرام کوئی نہ کوئی ایسی وہ دیتے تھے آپ لوگ کے لیے سر آخری کیا بات ہوئی آپ سے وہ تو مجھے اپنا بیماری کا بھی کسی سوشل میڈیا یا کسی دوست کو بتانے سے منع کر رہے تھے صرف سویل احمد صاحب سے بات ہوئی سویل احمد صاحب کو بتانے کو بولا اتخار صاحب کو بولا راشد نحمو جو ان کے بہت جسے کہتے ہیں پچاس پچاس چالیس سالی سال کا ساتھ ہے تو صرف ان کو بولا انہوں نے کسی کو بتانے کو بھی منع کیا ہوا تھا کسی صورت بھی انہوں نے بتانے کو لیا اب تو خیر میڈیا میں ایک ایک بات کرو تو پورے چینلز پہ آ جاتی ہے تو اس کا تو اب نہیں مروک سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی بیماری کا دوران بھی کسی کو کبھی بتایا نہیں نہ سمجھایا کہ میں کیوں بتاؤں بیمار ہوں جب میں خود ہی نہیں اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہوں اثر ہم نے دیکھا کہ جناب اپنے کام سے بڑے لائل تھے اور اس ایج میں بھی جناب ان کی کوشش ہوتی تھی کوئی نہ کوئی وہ ایکٹیوڈ نہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں وہ اور اب یہ بتانے کے جیو پہ ان کی تین اپیسورٹ لگی ہیں تو انہیں پتا تھا کہ جناب کہ میری طبیعت اتنی حراب ہے ڈاؤن ہے وہ شاید کام کو چھوڑے لیکن کام سے محبت نہیں کیوں گے نہیں ان کے ساتھ میری میری کہنا میں مجھے میں نے بہت ڈانٹ کھائی اس بارے میں لے کہ میں ان سے ناراض ہو گیا تھا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اس میں ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے میں ٹریٹمنٹ رینج کرواتا تھا مجھے پتا چاہتا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں وہ اس وقت سوات پہنچے میں وہ اس وقت گلگٹ کی فلائٹ لے رہے ہیں تو وہ کام کو لے کے اور اس ڈرامے پہ انہوں نے اتنا اتنا وہ کیا اپنا افرٹ ڈالا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اتنی بیماری میں اتنا سفر کر کے یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے پہلے پلین کا سفر پہلے بس سے جاتے تھے اسلام آباد اسلام آباد سے پلین پہ گلگٹ پہ گلگٹ پہ آگے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا اچھا خاصا پہاڑی سفر پہل خاند صاحب کی ایک وجہ ہے کہ جناب یہ اپنے تمزوں مزاہ اور اپنے جو لب و لہجے کی وجہ سے بڑے مقبول تھے اور دوستوں میں بڑے مقبول تھے ابھی ہمیں دیکھا یہاں پہ کاشی محمود صاحب آیا اور گیٹ پینٹ ہوتے ساتھ ان کی آنکھیں نام تھی اور قدر چیخنے والی ان کی حالت تھی اتنی محبت کی وجہ کی آتی گئے بھر صاحب ہر کسی سے اتنی محبت سے پیش آتے تھے کاشی محمود جو ہیں وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں ان کو تو ہم کنسیڈری وہ جب بھی مجھے کاشی بھائی کا ذکر کرتے تھے فون پہ جب میری ان سے بات ہو رہی تو وہ کاشی محمود نہیں کہتے تھے تیرہ وڈہ پرہ وہ یہی کہتے تھے تیرہ وڈہ پرہ کیونکہ ان کو سٹیج پر انٹریڈیوز کروانے والے ابو تھے ابو نے ان کو فرس ٹائم جو ہے جو پروپر سٹیج ڈراما کروایا تھا وہ ابو نے کروایا تھا ان کے ہیرو تھے وہ کبھی انہوں نے ان کے بیٹے کا ایک کیا کبھی کتیجے کا ایک کردار کیا لیکن ان کاشی محمود میں جب آپ نے مطاہ کر ساتھ ان spending книжوں کو قامتے رہا تھے کئی اپنے پرانی یادوں کو مس کرتے تھے یا پیروہ میں اپتے آپ کو کہتے تھے یاد ان کو بلاؤ ان memorizees ، جانکہؤں نام نے انrudے کی چانے بزرگوی کے بعد جن میں جعوید حسن ریزوی صاحب اور شیخ صفر صاحب رشید علی صاحب ہیں عشب خان صاحب کے ساتھ ان کا بہت پرانا اور بہت گہرا رشتہ ہے عشب خان صاحب کے ساتھ تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح جس طرح بڑیز ہوتے ہیں وہ تھے وہ دونوں آپس میں تو ان سب کو بتایا وہ صاحب آئیت آرہے تھے سر آخر میں یہ بتانے ہیں بڑھ سب بڑے فائٹر تھے کیسے دو مہینے میں جناب ایک نماری سے جنگ ہار گئے کیا وجہ بنی وہ تو بڑے ہر چیز کو ہمیں دیکھا کہ جناب وہ لوگوں کو بھی موٹیویئر کرتے تھے یا نہیں تم لڑو تم مجھ کر سکتے ہو تو کیسے ہوا یہ نہیں وہ تو ان کا تو پلان تھا کہ انہیں کہنا میں یہاں سے ہاؤسپٹل سے گھر واپس جا کے جو ہے وہ اپنی میری امی کو ہی کام پہ لگانا اور دوسری شادی کرنی ہے وہ رہے تھے میں تو ریڈی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہ ایک موریل ہوتا ہے ان کا موریل تو بہت ہائی تھا ان کی ویلنگنیس و کمیٹمنٹ بھی میں نے تھوڑی سی کی تھی کیونکہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹریٹمنٹ اثر نہیں کہہ رہا تو ہی مائٹ ناٹ بھی تھنکنگ پوزٹیو اور ہوپنگ گوڈ اور سمتن لگ جائے تو آپ ان سے بات کریں سر بینگا آرٹس تو وہ ان کی پرفارمنس تھی بینگا فادر وہ کیسے تھی آپ لوگ کے ساتھ ان کی وہ لبو لہجے میں ہم دیکھتے تھے جب ایکٹنگ کرتے تھے تو غصہ جو آتا تھا ایک وقت تھا جب غصہ سمجھ نہیں آتا تھا ان کا جب میری تین ایج تھی جب ڈانٹ پڑتی تھی تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ مطلب کیوں ڈانٹ رہے ہیں لیکن جب خود فادر بنے نا جب تب اندازہ ہوا کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ دوسو دوسو گنا ان کی صحیح تھی جس طریقے سے انہوں نے ٹائم گزارا جس طریقے سے ہمیں وہ کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ایڈوکیشن اور جس طریقے سے ترپیہ دی پھر ہم نے ان کا لہجہ مائنس کر دی رہے تھے صرف جو ورڈز وہ کہہ رہے تھے ان کو فالو کرتے تھے کیا نصیت کر کے گئے آپ لوگوں کو سر وہ بس انہوں نے یہی جو وہ خود کرتے تھے وہ ہمیں کرنے کو کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں سے اپنی بہن بھائیوں سے اپنے سب سے پیار کر کے رکھو وہی جو خود کرتے تھے وہی مجھے نصیت کرتے ہیں شکریہ